محمد مصطفیٰ اپنی نورانی انگلیاں ڈال دیتے ہیں تو انگلیوں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور اتنا پانی نکلتا ہے کہ لشکر کا لشکر سہراب ہو جاتا ہے پانی پی لیتا ہے عضو کر لیتا ہے اور حدث سے پاک ہو جاتا ہے یہ سب ہوتا ہے انگلیوں سے نکلتا ہے پانی انگلیاں حضرت احمد رضا خان فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیوں کا فیض ہے انگلیوں سے کہیں پانی نکلتا ہے لیکن میرے آخا کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے سب انی کے پاس ہے سب انی سے نکلتا ہے پانی بھی انی سے نکلا ہے کھانا بھی انی سے نکلا ہے اناج بھی انی سے نکلا ہے سونا بھی انی سے نکلا ہے چاندی بھی انی سے نکلی ہے دولت بھی انی سے نکلی ہے نبوت بھی انہی سے نکلی ہے رسالت بھی انہی سے نکلی ہے زمین بھی انہی سے نکلی ہے آسمان بھی انہی سے نکلا ہے خوشیاں بھی انہی سے نکلی ہیں شادیاں بھی انہی سے نکلی ہیں ارے اولاد بھی انہی سے نکلی ہیں ہر کائنات کی چیز انہی سے نکلی ہے ان کے پاس کیا نہیں جب چاہیں جو چاہیں جسے چاہیں دے دیں جتنا چاہیں دے دیں نواز دیں انگلیاں کہاں تو یہ کیسی بشریت ہے انگلیاں ہم کو بھی ہیں انگلیاں بشریت بشر انگلی رکھتا ہے ہاتھ رکھتا ہے ہماری بشریت ہماری انگلیوں سے کہیں پانی نکلا ہے میرے آخا کی بشریت دیکھو یہ انسانیت دیکھو یہ انگلیاں دیکھو یہ ہاتھ دیکھو کہ پانی بہ رہا ہے پانی انگلیوں سے نکل رہا ہے اور جب نکالنا چاہتے ہیں اسی وقت نکلتا ہے پھر تو کہاں نکلتا ہے تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ عضو کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ رسول کو عضو کے پانی کی ضرورت ہے رسول اللہ پانی پیتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ انہیں پانی کی ضرورت ہے عضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے پیاز مجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے غسل فرمانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے یہ دیکھتی رہی انسانیت ایک مرتبہ بتا دیا کہ پانی کی مجھے ضرورت نہیں میں چاہوں گا تو میرے اندر سے پانی نکلے گا میری انگلیوں سے پانی نکلے گا انگلیوں سے پانی نکلتا انگلیوں میں کہاں پانی ہے لیکن میرے آقا کے پاس سب کچھ ہے ان ہاتھوں میں پانی بھی ہے کھانا بھی ہے تمہاری نجات بھی ہے تمہاری جنت بھی ہے تمہاری دنیا بھی ہے تمہاری ہر خوشیہ اور نعمت اور دانت موجود ہے ان کے ہاتھوں میں بتا دیا پانی تمہیں جس چیز کی پیاس ہے جس چیز کی طلب ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہے بس وہ ہاتھ مل جائیں اسی لئے تو اللہ نے کہا جسے تمہارا ہاتھ مل گیا مصطفیٰ پیارے اسے خدا کا ہاتھ مل گیا جسے تم مل گئے اسے خدا مل گیا وَإِذِسْتَسْخَا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری وَاہ وَاہ انگلیاں حضور کی ایک کٹورے میں ڈال دیتے ہیں میرے آقا مولا وہ پانی نکلتا جاتا ہے آپ کی مخدس امیلیوں سے پانی نکلتا جاتا ہے اور وہ کٹورہ اس کٹورے سے ہے نا باقی ہے علماء کرام صوفیاء عضام موجود ہیں شاہ صاحب سب موجود ہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں تو اس کٹورے بھر پانی سے امیلیوں سے نکل رہا ہے رسول کی امیلیوں سے پانی نکل رہا ہے ایک لشکر ایک ملٹری ایک فوج پانی پیتی ہے حضور کرتی ہے پانی جنگتوں ہے ہاں انگلیوں سے پر اب ضرورت نہیں ہے تو پھر انگلیاں پانی نہیں بہتی بات سمجھنا ہے تو اب ایک مسئلہ آ گیا سامنے اب ایک مسئلہ سامنے آ گیا کیا مسئلہ سامنے اب علماء نے کہا علماء کرام نے علماء کرام نے کیا کہا اب کون سا پانی افضل کون سا دنیا کے پانیوں میں کون سا پانی افضل زمزم کا پانی ہے زمزم کا پانی ہے زمزم تو بہت افضل ہے حدیث شریف میں آیا ماء زمزم لما شرب لہو ماء زمزم لما شرب لہو ابن ماجا کی حدیث کیا فرماتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لئے پیا جائے گا وہ مقصد ملے گا کوئی امتحان میں کامیاب ہونے کی نیے سے پیے گا تو کامیاب ہو جائے گا کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے شادی ہو جائے گی کس کوئی بادشاہ بننا چاہتا ہے پی لے گا تو بادشاہ بن جائے گا کوئی علم بننا چاہتا ہے علم حاصل کرنا چاہتا ہے علم حاصل ہو جائے گا کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس میں کامیاب ہو جائے گا کوئی وکیل بننا چاہتا ہے وکیل بن جائے گا کوئی فخیح بننا چاہتا ہے فخاہت حاصل ہو جائے گی تو بندگاہ نے خدا عرض کر رہا تھا مَا اُو زَمْزَمَا لِمَا شُرِبَلَهُ حضور فرماتے ہیں کہ زمزم جس کے پاس ہو نہ اسے غزا کی حاجت ہے نہ دوا کی حاجت بے ایک وقت دو کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے غزا کا کام بھی کرتا ہے دوا کا کام بھی کرتا ہے زمزم پھیلیں تو پھر کچھ کھانے پینے کی ضرورت نہیں ایسا کیا بلکل بیسا سرکار میرے فرما رہے ہیں وہ فرما دیں تو اب کیا بات ان کی بات انہی کی بات ہے بات ہے انہی کی بات بات سمجھ میں آ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام یہ دونوں پیغمبر زمین پر ہیں اور زندہ ہیں اب تک ان پر موت تاری نہیں ہوئی ہے حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں پیغمبر حضرت علیہ السلام خشکی پر رہتے ہیں یونو خشکی اور حضرت خضر علیہ السلام سمندروں پر رہتے ہیں یہ دونوں پیغمبر یہ کیا کرتے ہیں ہر سال حج کو آتے ہیں یہ دونوں پیغمبر ہر سال حج کو آتے ہیں حج کو آتے ہیں آکے جو ہے توافع کعبہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں توافع کعبہ کرتے ہیں اس کے بعد زمزم پیته ہیں کیا کرتے ہیں زمزم پیتے ہیں بس اس کے بعد پھر سال بر کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں کچھ کھ جب اس سمجھے میرایا تو عرضے کر رہا تھا کہ عرض نہیں کہ زمزم کا پانی عفضل ہے کئی پانی ہیں مخدس پانیاں ان سب پانیوں میں افضل کون سا پانی ہے تو علماء اکرام فرماتے ہیں زمزم بھی افضل نہیں زمزم کو نسبت ہے اسماعیل کے خدموں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ایڑیاں آپ نے رگنی پیاس کی وجہ سے تو ان کی ایڑیوں کی رگر سے چشمہ نکل پڑا وہی ہے زمزم تو اسماعیل علیہ السلام کے خدموں سے نسبت ہے زمزم کو اور وہ پانی جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا اسے نسبت ہے میرے آخا کی انگلیوں سے تو علماء فرماتے ہیں کہ زمزم وغیرہ کوئی پانی افضل نہیں سب سے افضل پانی وہ پانی ہے جو حضور کی مخدس انگلیوں سے نکل پڑا تھا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين موسیقی موسیقی